ہماری ایکانومی کا اتنا برا حال نہیں جتنا آج ہے اور یہ جو سارے ہماری سٹیٹسٹکس ہیں یہ ساری گنمنٹ کی لیوئی سٹیٹسٹکس ہیں یہ کوئی ہم یعنی ہم نے خود نہیں بنائی یہ گنمنٹ کے جو انہوں نے پبلش کی ہوئی ہیں ادھر سے یہ ساری سٹیٹسٹکس نکالی ہوئی ہیں اور سات پوائنٹس میں دوں گا ان کی تفصیل اسد و مر آپ کے سامنے پیش کریں گے میں صرف سات موضوع جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بہت بڑی ترقی کی اور یہ نکال دیا ان کو ججز نے بڑا ظلم کیا پاکستان سے میں یہ آپ کو سات پوائنٹس میں بتاؤں گا کہ یہ جو کیا انہوں نے ہماری ایکانومی کے ساتھ یہ دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا یہ انہوں نے جو ظلم کیا ہے ہماری پاکستان کی ایکانومی میں یہ شاید اگر ہم کسی کے ساتھ جنگ بھی لڑتے تو اتنا نقصان نہ ہوتا سب سے پہلے کرزے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنا کرزہ نہیں لیا گیا کبھی ملک اتنا مقروض نہیں جتنا آج ہے یہ آپ کو حسد عمر سٹیٹسٹکس کے ساتھ بتائیں گے کتنا کرزہ لیا گیا مشرف کے دور میں کتنا تھا آسل زرداری کے دور میں کتنا تھا اور آج کتنا ہیں جو عساق ڈار ہیں میں ان کو پاکستان کا ایک بڑی زبردست کتاب نکلی تھی اور مہاتر محمد نے آج سے پتہ نہیں کچھ چودہ سال پہلے مجھے کہا تھا پڑھنے کو وہ تھا کہ کنفیشنز آف این اکنومک ہٹ مین وہ بتایا گیا تھا کہ کیسے قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے پہلے ان کو مقروض کیا جاتا ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کرزے واپس نہیں کر سکتی اس کے باوجود کرزے دیے جاتے ہیں پھر ان کو غلام بنایا جاتا ہے فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ تھی کہ سارا ان کا جو ناکامی افغانستان میں وہ انہوں نے پاکستان پہ ڈال دی اور پھر انہوں نے ہندوستان کو بڑا رول دے دیا اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشی حالات کیا ہیں اور یہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے اور یہ اساق دار پاکستان کے اکنومک ہٹ مین نکلیں ان کو تو ویسے بھی اب جو نیپ کی ریفرنس آگئی ہیں ان کو فوری طور پر ریزائن کرنا چاہیے کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ اب ان کو ایک ملک کا فانانس منسٹر یعنی فانانس منسٹر کا مطلب پاکستان کے معاشی فیصلے کر رہے ہیں پہلے تو انہوں نے یہ جو ہمارے اوپر کرزیں چڑھائے ہیں اس کا جواب دینا چاہیے ان کو لیکن اب تو ان کے اوپر جو ریفرنس چلی گئی ہیں نیپ کی ان کو فوری طور پر ریزائن کرنا چاہیے دوسرا کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ کلاپس کر گئی ہیں ساری جو اب باقی ہمارے ساتھ ہندوستان ہے بنگلہ دیش ہے اسی برے صغیر میں ان کی ایکسپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں ہندوستان کی تھوڑی سلو ہوئی ہے بنگلہ دیش کی بڑھتی جا رہی ہیں پاکستان کی چار سال پہلے کیا ایکسپورٹس تھی اور آج کیا ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کتنے خطرناک اب جس راستے پہ جا رہا ہے یہ اتنا خطرناک ہے پاکستان کے لیے جس طرح ہم کرزے ہماری ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر جو اب ڈیفیسٹ ہے وہ تاریخی ہے کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ ڈیفیسٹ نہیں تھا تو یہ جو ہم کرزے لے رہے ہیں اور سب سے زیادہ یہ جو کرزوں میں جو انہوں نے انکریز کی ہے وہ ہے بیرونی کرزہ تو بیرونی کرزہ واپس کیسے کرنا ہے جب ایک ایمپورٹ اور ایکسپورٹ میں اتنا بڑا تیس عرب ڈالر کا گیپ آ جاتا ہے تیسری چیز انویسپنٹ نواز شریف نے کتنے دورے کیے باہر کے ممالک کے آپ خرچہ دیکھ لیں میرے خیال میں ستائیس لاکھ دن کا ان کا بجٹ تھا بیرونی ملک دوروں کا یہ دورے کیوں کر رہے تھے ہمیں بتایا جا رہا تھا انویسپنٹ لانے کے لئے پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم انویسپنٹ آئی ہے آصف زرداری کے دور میں زیادہ انویسپنٹ تھی مشرف کے دور میں بہت زیادہ انویسپنٹ تھی یہ بھی آپ کو فگر سے بتائیں گے تو یہ اتنی کم انویسپنٹ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے کیوں یہ تو بڑے بزنس پین ہیں یہ تو دورے بھی کی ہیں کیوں نہیں انویسپنٹ آ رہی اس کی سب سے بڑی وجہ کرپشن ہے سب سے بڑی وجہ ہے ان کی کرپشن سارا ان کا جو پورا ٹبر ہے اس کے اندر بندر بانٹ ہوئی ہوئی ہے ہر جگہ پیسے بنا رہے ہیں ہر جگہ یہ کمیشنز مانگتے ہیں یہ اوپر بنا رہے ہیں تو نیچے ان کے وزیر بھی بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے انویسٹ پر نہ باہر کا انویسٹر آ رہا ہے پاکستان میں نہ اندر کا انویسٹر انویسٹ کر رہا ہے اور یہ سی پیک کے باوجود یہ سی پیک کے جو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور جو یہ ہوتے یا نہ ہوتے سی پیک تو بنا تھا اس کے باوجود انویسپنٹ سب سے کم آئی ہے آصف زرداری کا دور جو ہم سارے سمجھتے تھے بڑا بڑا دور ہے اس سے بھی نیچی انویسپنٹ آئی ہے پاکستان میں جس کی وجہ سے ریکارڈ بے روزگاری ہے کیونکہ انویسپنٹ نہیں آ رہی اس وقت نوجوان ہمارا بے روزگار پھر رہا ہے چوتھی چیز انہوں نے کہا جناب ہم بجلی آپ نے سنائے ہوگا شباز شریف کو کہ اس کا نام بدل دیں اگر چھے مینے میں نہ آئے دو سال میں نہ آئے چار سال میں نہ آئے یہ اس وقت پاکستان کی یہ بھی آپ کو اسد عمر گممنٹ کی فگر سے بتائیں گے کہ سب سے زیادہ پاور کا شوٹ فال ہے اس وقت سب سے زیادہ ڈیفیسٹ ہے پاور کا اور جو سیکلور ڈیٹ ہے گردشی کرزے ہیں وہ ہم سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی کے بہت زیادہ ہیں چار سو اسی عرب روپیہ چھوڑ کے گئے تھے وہ سیکلور ڈیٹ اور وہ آتے ساتھ ہی ایک ہفتے میں دے دی تھی اور اس کے پر جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی تو پتا چلے گا کہ اس میں کتنا پیسہ کس کی جیب میں گیا ہے لیکن انہوں نے اس سے بھی زیادہ سیکلور ڈیٹ بڑھ رہی ہے اور یہ یعنی ان کے جب پانچ سال میں اس سے زیادہ سیکلور ڈیٹ ہو جائے گی تو سوال یہ ہے کہ بجلی کی قیمت تقریباً دھگنی کر دی ہے چالیس فیصد بجلی بنتی ہے تیل سے تیل کی قیمت عادی ہو گئی ہے تو یہ کیسے ہو گیا کہ پھر سے اتنی زیادہ سیکلور ڈیٹ بڑھ گئی ہے پانچ سویں اگریکلچر کبھی بھی کسانوں کا اتنا برا حال نہیں تھا پاکستان میں جتنا آجائے یعنی جو آپ آپ یہ بھی آپ کو فگر سے دکھائیں گے کہ جو اگریکلچر آوٹپوٹ تھی جو گروتھ ریٹ تھی وہ پاکستان کی تاریخ میں وہ بھی سب سے کام ہے چھٹی اور یہ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ساگڈار بار بار کہتے رہے جی میں نے بڑے ٹیکس ریونیو بڑھا دیا ٹیکس ریونیو بڑھا کیسے ہے بجلی کے اوپر اور گیس کے اوپر جو انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں اس سے ٹیکس ریونیو تو بڑھ گیا ہے انڈیریکٹ ٹیکسز ہے پاکستان کی تاریخ پہ سب سے زیادہ انڈیریکٹ ٹیکسز ہیں جو ڈیریکٹ ٹیکس یعنی جو پیسے والوں سے ٹیکس لیتے ہیں وہ تھوڑا نو پسنٹ سے نیچے آگیا ہے جو انڈیریکٹ ٹیکس ہے یعنی جو مہنگائی کر کے عوام پہ مہنگائی کر کے قیمتیں بڑھا کے جو ٹیکس لینا ہے وہ تاریخی بڑھایا انہوں نے جس کی وجہ سے آپ جب دیکھیں گے بعد میں آپ کو بتائیں گے ایکسپورٹ کیوں نیچے گئی ہیں کیونکہ بنگلہ دیش کی بجلی کتنے کی ہے ہندوستان کی کتنے کی ہے اور پاکستان کی کہاں پہنچ گئی ہے بجلی اور گیس کیوں بڑھ گئی ہے کیونکہ اس کے اوپر ٹیکس لگائیں کیوں ٹیکس لگاتے ہیں یوٹلیٹیز کے اوپر جس سے قیمتیں بڑھتی ہیں جس سے ہماری ایکسپورٹ گرتی ہیں کیونکہ یہ پیسے والے لوگوں سے ٹیکس نہیں لے سکتے پیسے والے لوگوں سے کیوں نہیں ٹیکس لے سکتے کیونکہ ایف بی آر کے اوپر انہوں نے کرپٹ آدمی بٹھایا ہوئے اپنے ٹیکس بچانے کے لیے جو ان کے کاغذات ٹھیک کر رہا تھا جب آپ کرپٹ آدمی کو ایف بی آر کے اوپر بٹھاتے ہیں جس کا کام ہوتا ہے بڑے بڑے ڈاکوں کے اور شریف خاندان کا ان کے ٹیکس کے پیپر ٹھیک کرنے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باقی بھی ٹیکس نہیں کٹھا کر سکتا اور بھی پیسے والے طاقتوار لوگ بچ جاتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ وہ جو پچھلا والا ایف بی آر کا چیئرمن تھا ہر مہینے کروڑوں روپیہ بھجواتا تھا دبئی یہاں سے جو یہ رشوت اکٹھی کرتا تھا تو جب کرپٹ لوگوں کو اوپر اداروں کے اوپر لے کے آتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوتے اپنے بھی ٹیکس بچا لیتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے بھی طاقتوار لوگوں کو ٹیکس نہیں کر سکتے لہٰذا کون ٹیکس کون پیسے دیتا ہے عوام دیتی ہے کیسے مہنگائی کر کے اس سے کیا ہو رہا ہے چھوٹا سا طبقہ امیر ہو رہا ہے اور عوام پسٹی جا رہی ہے غربت بڑھتی جا رہی ہے میڈل کلاس سکویز ہوتی جا رہی ہے اور جو ساتھوں پوائنٹ ہمیں ساری پچھلی الیکشن کے اندر دوزار تیرہ میں بتایا گیا کہ جناب کتنے تجربہ کار یہ ہیں یہ بزنس فرنڈلی ہیں ان کو پتہ ہے ملک کیسے چلانا ہے ان کو پتہ ہے کہ محول کیسے بنانا ہے انویسمنٹ کے لیے ان کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کوپریشنز کیسے چلانی ہے جو لوسز ہو رہے ہیں جو خسارہ ہو رہا ہے گورنمنٹ کوپریشنز میں وہ بھی تاریخی ہے سٹیل بل بند ہوئی ہوئی ہے پی آئے کے لوسز دیکھ لیں وابڈا کے لوسز دیکھ لیں یعنی جو گورنمنٹ کوپریشنز تھے اگر یہ تجربہ کار تھے تو ان کی کم از کم پرفارمنس اچھی کرتے ان کی لوسز کم کرتے ان کی آسزرداری کے دور سے زیادہ لوسز ہو گئی ہیں وہی سٹیل مل جو مشرف کے دور میں آٹھ ارب روپے کی سرپلس چھوڑ کے گئی تھی وہ پہلے آسزرداری کے دور میں ختم کیا گیا اس میں سے کرپشن کر کے اور اب اس دور میں وہ بلکل ہی بند کر کے رکھتی ہے تو یہ سات پوائنٹس کے اوپر یہ اسد الیبریٹ کریں گے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ نیا نوازشری بار بار کہتے تھے کہ میں نے اتنی زبردست اکانومی چھوڑ کے گئی ہم نے اتنی زیادہ اس ملک میں ترقی کروائی مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کونسی ترقی کروائی ہے انہوں نے کہ ملک کو مکروز کر دیا ہے ایکسپورٹس گر گئی ہیں انویسمنٹ آنی رہی ڈائریک ٹیکسیشن ہو نی رہی تو ملک نے ترقی کیسے کی ہے دولت کیسے بنتی ہے دولت بنتی ہے جب آپ ملک کے اندر چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں دولت بنتی ہے جب انویسمنٹ آپ کے ملک میں آتی ہے یہ کونسی انہوں نے جادو کیا کہ نہ انویسمنٹ آ رہی ہے نہ ڈائریک ٹیکسیشن بڑھ رہی ہے نہ اس ملک کے اندر ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں لیکن یہ کہنے جی بڑی ترقی ہو رہی ہے پاکستان میں اور ترقی کیا ہو رہی ہے وہ سی پیک آ گیا سی پیک کا بھی سی پیک ایک بڑی اپیچونٹی ہے پاکستان کے لیے لیکن اس اپیچونٹی سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ جو انگریزی کا ورڈ ہے پٹ جو ہاؤس ان آرڈر اپنا ملک تو ٹھیک کرو اپنی گورننس سسٹم ٹھیک کرو گے تو اس کا فائدہ ہوگا جس لیول کی یہ کرپشن کر رہے ہیں اور یہ ساری آپ کے سامنے آئے گی نظر کی انہوں نے کس لیول کی کرپشن کی ہے یہ جتنے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں میٹروز ہیں یہ اورنج ٹرین ہیں ان کے جب کانٹریکٹس کھلیں گے جس طرح وہ ملتان کا میٹرو کی بائی چانس وہ چائنہ سے پتا چلا کہ جناب کوئی پونے دو عرب روپے کی کوئی کمیشن کوئی انہوں نے پروفٹ بھیجا ہے تو آہستہ آہستہ پتا چلے گا کہ یہ میگا پروجیکٹس انہوں نے کرزے چڑھا کے اس ملک پر بڑے بڑے پروجیکٹس بنائے ہیں پتا چلے گا کہ ان میں سے انہوں نے کتنا پیسہ بنائے اور کیوں ان کو ایک یہ کمر زمان کی طرح کا نیب کا ہیڈ کی ضرورت ہے چیئرمن نیب ان کو کیوں عاصف زرداری کو اور نواز شریف کو وہ چاہیے تھا کیونکہ وہ پھر یہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹس میں جو کرپشن ہے اس نے پھر اس کے اوپر پردہ ڈالنا تھا نیب جس کا کام ہے یہ ملک کے ہم اس کو پیسے دے رہے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسے کے اوپر ایک نیب چیئرمن بیٹھا ہوئے جس کا کام ہے یہ کرپشن پکڑنے کی وہ کرپشن کے اوپر پردہ ڈال رہا ہے بڑے بڑی کرپشن کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑا ہے اور یہ یہ ہے جو انہوں نے ہمیں اتنا بتایا کہ جی بڑے انہوں نے ملک میں ترقی کروای ہے اب آپ یہ ان کی فگرز ہیں یہ جو میں نے سات پوائنٹس دی ہیں ان کے اوپر اسد عمر آپ کو ان کی فگرز سے بتائیں گے گورنمن کی فگرز ہے کہ یہ ساری ساری چیزوں میں پاکستان کی تاریخ میں ہر شعبے میں ہر ان سات شعبے میں سب سے بری پرفارمنس ہوئی ہے ان کی اچھا جی جو خان صاحب نے باتیں آپ کو بتائی ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شروع وہیں سے کریں گے جو ان کا سب سے بڑا وعدہ تھا کشکول توڑنے کا اور بڑی زبردست میاں صاحب جو ہے لامہ اقبال کے شہر پڑھتے تھے اشتاروں کے اندر مشرف صاحب کے نو سال کے اندر جناب دو ہزار عرب سے تھوڑے زیادہ دو ہزار دو سو دو ہزار تین سو کے درمیان عرب روپے کے کرزے بڑے پاکستان کے اوپر اس کے بعد زرداری آگئے زرداری صاحب نے صرف پانت سال کے اندر تقریبا تقریبا آٹھ ہزار عرب کرزوں کا اضافہ کر دیا اوہ شروع کرزوں کا اضافہ ہو گیا اور یہ میاں صاحب انہی کرزوں کا ذکر کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی تباہ کر دیا زرداری نے ملک تاہر تاہر لاہوتی تاہر لاہوتی وہ پورا زبردست وہ بات بھی میں نے نوٹ کیا کہ وہ ڈاکٹر ڈشتہار ہوتا تھا کیونکہ کراؤٹ آ کے ڈینٹ پیٹھا ہوتا ہے تو وہ پوری سٹوڈیو ایفیکٹ کے ساتھ وہ جواب دیتے تھے میاں صاحب پڑھتے تھے تاہر لاہوتی اس رس سے موت اچھی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ تاہر لاہوتی جو ہے وہ تو گئی انگولمنٹی کی سرطوں پر لہو دوان گرا پڑا ہے اس وقت پانچ سال کے اندر میاں صاحب کے اور اس میں اگلے سال کے ہم نے وہ تقمینہ لے لیا ہے جو حکومت نے دیا اور ہمیں پتا ہے کہ ہر سال جو حقیقت میں کرتے لیتے ہیں یہ بجٹ کے تقمینے سے کئی زیادہ لیتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اس کے اندر جو زیادہ خطبنات چیز ہے وہ بینونی ملکوں بینونی جو کرزیں ان کے اندر ہے اور اس کی جو بنیادی وجہ جو بنی ہے وہ جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ پاکستان کی سنت کے ساتھ پاکستان کے ایکسپورٹر کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے نا پچھلے پانچ سال کے اندر پاکستان کی جس طریقے سے ایکسپورٹ گری ہیں برامدہ گری ہیں پاکستان کی تاریخ میں یہ آج تک کبھی پہلے نہیں ہوا پچھلے ارب ڈالر سے زیادہ دو ہزار گیانہ میں ایکسپورٹ تھی ہیں اور چھ سال کے بعد ہم یہاں پہنچیں کہ مشکل سے 21 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں جیسے میں نے کہا نا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ایسے کہ چھ سال کے پیریٹ کے اندر ایکسپورٹ گرتی رہیں اور یہ کیوں ہوا یہ بھی ہم آپ کو بھی بتائیں گے یہ ان کی کہنا یہ ہے خورم دستگیر ہوتے تھے کومرس منسٹر تو وہ کہا کرتا ہے جیسے ساری دنیا میں یہی ہو رہا ہے سب کی ایکسپورٹ گر گئی بنگلہ دیش گر گئی لیا گر گئی سب کی گر گئی تو ہم نے کہا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ خطے کے اندر باقی ہو کیا رہا تھا بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ جو اس وقت تقریباً دوزہ تیرہ میں ستائیس ارب ڈالر کے قریب تھی وہ بڑھ کے پینتیس ارب ڈالر پہنچ گئی وہ اس وقت تقریباً دوزہ ستر پشتر ارب ڈالر کے قریب ہیں اور وہ اس سے زیادہ ہیں جو دوزہ تیرہ کے اندر تھی تو یہ پاکستان میں کیوں ہوا دوسرے ممالک میں کیوں نہیں ہوا یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ساری دنیا میں نہیں ہوا کیونکہ آگے جس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے ایکسپورٹر کو پاکستان کی سنت کی زندگی مشکل کی ہے تین نئے ٹیکس بجلی پہ لگا دیئے تین نئے ٹیکس گیس کے اوپر لگا دیئے پورے خطر کے اندر سب سے زیادہ مہنگی بجلی سب سے زیادہ مہنگی گیس کر دی ان کی کاؤسٹر ڈوئنگ بزنس کر دی اس کے بعد جو بچا کچھ آتا ان کے ریفنڈ روک کے دارس صاحب یہ جالی نمبر آپ کو دکھانے کیلئے کہ ہمارا بجٹ کے خطارہ کم ہو گیا ہے جو ریفنڈ ہوتے تھے بزنس کے وہ روک لیتے تھے وہ بچاروں کے پاس جو لیکویٹی تھی جو پیسہ چاہیے ان کو کاروبار کرانے کے لیے وہ بھی ختم ہو جاتا تھا تو یہ بجلی گیس کی قیمتیں بڑھا کے ریفنڈ روک کے وہ حشر کیا ہے کہ ایکسپورٹر یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے باکسنگ رنگ میں اتار دیا ہے اپنے باکسر کو مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کے دونوں ہاتھ پیچھے آپ نے باندھ دیا ہے وہ کیا مقابلہ کرے گا باقی دنیا کے ساتھ تیر کی قیمتیں عادی ہو گئیں اس کے باوجود ہمارا جو تجارت کا خسارہ ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے صرف پچھلے سال کے اندر ایک سال میں 36 فیصد اس تجارت کے خسارے میں اضافہ ہوا اور جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے آپ کی تجارت کا خسارہ اس کے بعد آپ کی ترسیلات پاکستانی بار محنت کر جاتے ہیں محنت کرتے ہیں مزوری کرتے ہیں پیسہ پاکستان بھیجواتے ہیں وہ ترسیلات واپس آتی ہیں بار بین الاقوامی ملک سے لوگ سرمایہ کاری یہاں پہ کرتے ہیں یہ سب کرنے کے بعد ایک کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہوتا ہے جاری خسارہ ایک ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کو کتنے اب مزید اب کرزوں کی ضرورت ہے اور کوئی طریقہ باقی نہیں بچا ہے تو وہ جو دو ارب ڈالر سے کچھ زیادہ تھا آخری سال جو میاں صاحب کی حکومت آنے سے پہلے یعنی زرداری صاحب کا جو آخری سال تھا اس نے دو ارب ڈالر سے کچھ زیادہ تھا پورے سال کا خسارہ وہ پچھلے سال تقریباً چھ گناہ بڑھ کے بارہ ارب ڈالر پہ پہنچ گیا اور صرف جولائی دو ہزار سترہ کے ایک مہینے کے اندر صرف ایک مہینے میں دو ارب ڈالر کا خسارہ ہوا ہے یعنی جو پورے سال کا خسارہ ہوتا تھا وہ ایک ماہ کے اندر ہو رہا ہے یہ اللہ ان کو خوش رکھے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے جی دورہ نتیجہ نکل رہا ہے ایک طرف تو کرزے بیرونی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے دو ہزار دس سے دو ہزار تیرہ تک کرزوں کے اندر پہلے وہ کرزے بڑھے پھر وہ تھوڑی سی کمی آئی ایک سٹھ ارب ڈالر کے قریب کرزے تھے جس وقت میاں صاحب کی حکومت آئی اور کشکول توڑنے کا وعدہ کر کے ارتائر لہوتی کے شیر پڑھ کے پچھلے چار سال کے اندر صرف چار سال کے اندر وہ ایک سٹھ ارب ڈالر سے بڑھ کے انہاسی ارب ڈالر بن گیا ہے تیس فیصد کا اس کے اندر اضافہ ہوا ہے اور یہ وہ جو خان صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے جان پرکنس کی کتاب کہ آپ کو وہ پھر گھرک بٹ دیتے ہیں کہ وہ کرزے لیں جو ان کو پتہ ہے آپ کبھی ادا نہیں کر سکیں گے اور اس کا میں بھی تھوڑی اور بات کرتا ہوں کہ وہ کیا کرنے کی کیا اسی طریقے سے وہ اگر ایکسپورٹ کی شرع عام طور پر دیکھی جاتی ہے کہ آپ کی کیونکہ آمدنی آ رہی ہے اس سے آپ نے یہ کرزے واپس کرنے تو آمدنی شرع دیکھی جا سکتی ہے چار سال کے اندر جو ہماری برامداد کی اور جو کرزوں کی شرع تھی اس میں دو سو چھالیس فیصد سے بڑھ کے تین سو ستر فیصد دو سو فیصد سے اوپر ہو تو خطرناک کہا جاتا ہے پہلی دو سو چھالیس فیصد پر تھی صرف چار سال کے اندر وہ دو سو چھالیس فیصد سے تین سو ستر پر پہ پہنچ گیا کیوں کیونکہ کرزے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور برامداد گرتی چلی جا رہی ہیں دورہ ایفیکٹ اس کے اوپر آ رہا ہے کرزے لے لے کے ریزرز بڑھا تیرے آپ نے نوٹ کیا ہوگا آپ بڑے عرصے سے ریزرز کا نہیں ذکر کرتے ایک زمانے میں بڑی ریزرز کی بلکہ اگر وہ کوئی ایک چیز اس کا ذکر کرتے تھے کہ ہمارے پاس ثبوت کیا ہے کہ معیشت بہتر ہوگی ہے تو وہ کہتے تھے دیکھیں ہمارے ذرہ مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں آئی ایم ایف کو پروگرام ختم ہوتا ہے جناب سبتمل کے اند میں اکٹوبر کے اندر دوہزار سولہ کے اندر وہ پروگرام ختم ہوتا ہے اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں مسلسل ذرہ مبادلہ کے ذخائر کے اندر گراوٹ آ رہی ہے اور صرف نو ماہ کے عرصے کے اندر ساڑھے چار عرب دالر کی کمی آئی ہے عام طور پر ایکسپرٹ کہتے ہیں جی اگر تین ماہ کے ایمپورٹ کے آپ کے پاس ذخائر رکھے ہوئے ہیں تو آپ ٹھیک ہیں اگر تین مہینے سے کم کے ذخائر ہیں تو آپ ایک خطبنات سطح پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں ساڑھے چار عرب دالر ذخائر گرنے کے بعد سٹیٹ بینک کے اس وقت ریزر جو ہیں وہ چودہ اشاریہ تین عرب دالر پہ آگئے ہیں جس رفتار سے یہ ذخائر گر رہے ہیں یہ اگلے دو ماہ کے اندر اس تین مہینے کی سطح سے نیچے چلے جائیں گے اور یہ یاد رکھیں میں نے آپ کو پیچھلے پیچ پہ دکھایا تھا جو یہ اس وقت ذخائر گر رہے ہیں جس وقت کرزے بڑھ رہے ہیں اور ذخائر جو ہیں وہ گر رہے ہیں دورہ جو ختمناک سیچویشن اور یہی وجہ ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اگلے سال ایک نئے بیل آؤٹ پیکج کی طرف جا رہا ہے امریکہ کو اور ٹرمپ کو پتا ہے کہ ہم جو انداد کرتے ہیں پاکستان کی براہ راست وہ کوئی خاص انداد نہیں ہے پاکستان کی لیے پنتالیس ایرپ ڈالر کی جو ٹوٹل ہماری انکم آتی ہے اس پنتالیس ایرپ ڈالر کے اندر سے اگر نو سو ملین ڈالر نہیں آئیں گے سی ایس 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 کا تو کوئی بڑا بڑا نقصان نہیں ہوگا لیکن ان کو یہ نظر آ رہا ہے یہ جو گراف ہے نا یہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ آپ واپس جا رہے ہیں بین الاقوامی اداروں کے سامنے کشکول پھیلانے کے لیے اور وہاں پہ ان کا بس چلتا ہے اس لیے پچھلے دو سال سے میں کہہ رہا ہوں آپ کو جو نماز شریف اور ڈالر صاحب کی ریاستی پولیسی ہیں معیشت کی پولیسی یہ صرف معیشت کو نقصان نہیں ہے قومی سلامتی کا خطرہ ہے اور وہ آج ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے بجلی کی بات تو افقان صاحب نے آپ کو بتا دی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چلے جائیں اس وقت کہیں پہ بھی پاکستان میں ان کو پتا ہے کہ پچھلے دو تین مہینے سے کیا ہوا ہے گرمی ذرا سے بڑھتی ہے سات ہزار میگا وارڈ سے اوپی پی اوپر گئی ہے کمی جہاں پر دو ہزار تیرہ کے آپ کی میڈیا کی رپورٹیں اٹھا کے دیکھ لیں ادھر جو کمی چار ہزار کھاڑے چار ہزار میگا وارڈ پانچ ہزار میگا وارڈ تک میکسیم تھی وہ بڑھ کے چھ ہزار تمام فیتے کاٹنے کے بعد تمام اشتہار چلانے کے بعد ایک ایک منصوبے کے تین تین افتدا کرنے کے بعد بوٹم لائن یہ نکلی ہے کہ بجلی کا جو خسارہ ہے وہ آج اس سے زیادہ ہے جس دن میاں صاحب کی حکومت آئی تھی بجلی تو دے نہیں سکے لیکن ہاں یہ ریکارڈ ضرور قائم کر لیا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا خطے میں سب سے مہنگی بجلی اس کے اوپر ٹیرف ریشنلائزیشن سرچار لگا دیا نیلم جیلم مطلب نیلم جیلم کی جو ان کی کرپشن ہے جو ان کی کتائیاں ہیں جو پروجیکٹ پانچ سال پہلے ختم ہونا تھا وہ آج بھی نہیں ختم ہو رہا جس کی ساڑھے تین سو فیضت قیمت بڑھ چکی ہے اس کی قیمت بھی کنزیومر سے سارے سے وصول کی جاری ہے انڈسٹری سے وصول کی جاری ہے گردشی کردوں کے اوپر جو سود دیتے ہیں اس کی بھی پیسے جو ہیں اب وہ سارے کے بل کے اندر ڈالا جا رہا ہے آپ سب کے بلوں میں سے وہ پیسہ دیا جا رہا ہے جو گردشی کردے چڑھائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جو ان کو سود ادا کرنا پڑتا ہے یہ سب کر کے سب سے مہنگی بجلی کر دی انہوں نے پاکستان کے اندر پورے خطے میں اسی طریقے سے جو گیس ہے وہ سب سے مہنگی گیس کر دی حالانکہ پاکستان میں جو اپنی گیس بنتی ہے جس کی ٹوٹل اس کی یونٹ کاؤز جو ہے تقریباً دو ڈالر کے قریب آتی ہے فی میلین بی ٹی او اس کے اوپر لگا لگا کے ٹیکس کیونکہ ڈار صاحب دکھانا چاہتے تھے کہ میں ریونی جنریٹ کر رہا ہوں سب سے مہنگی انہوں نے پہلی کر دی تھی آپ دیکھیں بنگلہ دیش اور انڈیا کے در ہیں لیکن جو سنت ہے جس نے ایکسپورٹ کرنی اس نے برامدات کرنی ہے اس کو تو زیادہ تر ورک جو ہے یہ گیس بھی نہیں ملتی ان کو بیچ رہی ہے یہ ایلن جی جو اتنا شاندار منصوبہ تھا جس کی تفصیلات جو ہے شاید تھا کانباسی دینے سے کاثر ہیں ہم نے اس پہ پالنگ اٹینشن نوٹس ڈالا اسیملی کے اندر زائد آمد صاحب نے مجھے آگے کہا جی وزیراعظم کہہ رہے ہیں میں خود آکے جواب دوں گا اس دن سے وزیراعظم کو ڈونڈ رہے ہیں نہ وزیراعظم نظر آتے ہیں نہ ان کے جواب نظر آتا ہے لیکن اس ایلن جی کا یہ نتیجہ ضرور ہے کہ پورے خطے کے اندر سب سے مہنگی گیس مل رہی ہاں میں گردشی کرزے جس کا پہلے ذکر کیا تھا چار سو ایسی ارب روپے بیگ جنبش کلم پے کر دی ایک آڈٹ نہیں کرایا اور یہ کہنے کے اوپر کہ ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے لوڈ شیڈنگ تو جتنی ختم ہوئی ہو آپ نے دیکھ لی اور دوسرے آئندہ کبھی گردشی کرزہ نہیں چلے گا ایک سو دس ڈالر کا تیل تھا پچاس ڈالر پہ آ گیا انویسمنٹ فرینڈلی ہیں یہ بڑی مزدار چیز کہتے ہیں ہم پچھلے آپ کو ستائیس سال کی حکومتوں کا کارکردیگی دکھائیے کمال کی چیز دیکھیں جب بھی میعہ صاحب کی حکومت آتی ہے سرمایہ کاری کی شرے گر جاتی ہے ہر دفعہ یہ ہوا میعہ صاحب کی پہلی حکومت میں پچھلی حکومت سے گر گئی دوسری حکومت میں پچھلی حکومت سے گر گئی اور ابھی تیسری دفعہ انہوں نے پھر ملک کے اندر اس سے بھی کم سرمایہ کاری ہے اس کے باوجود یہ سی پیک کا ایک توفہ ملا گا ہے یہ سی پیک شامل کرنے کے باوجود یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ایک نئی کوئی معیشت اجاد کرنے کوشش کریں دار ساتھ ساری دنیا میں ہم نے معیشت کی دابوں یہ پڑھاتے ہیں سرمایہ کاری ہوتی ہے اس سے معیشت ترقی کرتی ہے